ہیلو ایرون ویلکم ٹو سی ایس ایس ورلڈ آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس ایس ورلڈ کی کرنٹ افئر سیریز اور میں ہوں اسلان ملک آج دنیا بار سے جو اہم خبریں ہیں ان پر بات کریں گے اور فلسطین ایک بار پھر آج تاب آف دی لیسٹ کیا کیونکہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے دونوں طرف سے ہلاکتوں کی خبریں مسلسل آ رہی ہیں اور اسرائیل کی جانب سے جو فلسطین میں ہاسپیٹلز ہیں ان پر بھی حملے ہو رہے ہیں اور گزشتہ روز ہم نے ڈسکاس کیا تھا کہ ایک سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ اسوالے سے یہ ہوئی تھی کہ اسلامی مالک نے سر جوڑ کر ایک فیصلہ کیا تھا اور ریاض میں یہ میٹنگ ہوئی تھی جس میں پاکستانی وزریعظم بھی موجود تھے اور اسلامی مالک کے ہیڈز وہاں پر موجود تھے جنہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسرائیل کے خلاف انہوں نے کھڑے ہونا ہے اور اسلامی دنیا کی طرف سے واضح طور پر پیغام دے دیا گیا ہے فلسطینیوں کے کہ وہ اس جنگ میں اکیلے کھڑے نہیں ہیں تو یہ ایک انتہائی اہم ڈیویلپمنٹ تھی جس میں تمام جو مسلم مالک ہیں انہوں نے مل کر یہ مطالبہ کیا تھا کہ اسرائیل کو چاہیے کہ فیل فور وہ جو اس وقت غزہ میں انسانی حقوقی خلافردیاں کر رہا ہے اس سے باز آ جائے یہ مطالبہ کیا تھا اسلامی کنٹریز نے کال کے روز اور آج ہم نے دیکھا کہ یونائٹی نیشنز کی طرف سے بھی یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ واقعی جو اسلامی مالک نے کال جن باتوں کی انڈیکیشن کی تھی وہ واقعی دروس تھے اور یونائٹی نیشنز نے یہ تسلیم کیا ہے کہ واقعی غزہ میں انسانی علمیہ جنم لے رہا ہے یونائٹی نیشنز کے سٹیٹیمنٹ کے مطابق اسرائیل وہاں پر غمرائیٹس وائلیشنز کمیٹ کر رہا ہے اور اسرائیل وہاں پر ہسپیٹلز پر بھی حملے کر رہا ہے تو کال کے دروس کے بعد یہ سب سے بہت دروس تھے کہ یونائٹی نیشنز نے آج ایک تسلیم شدہ بیان جاری کیا اور اس میں یہ انہوں نے آفیشلی طور پر یہ ریکنائز کیا ہے کہ واقعی اسرائیل نے وہاں پر فلسطین میں ہسپیٹلز پر حملے کیے ہیں تو یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ یونائٹی نیشنز کی طرف سے بھی اسرائیل پر پریشر پڑ چکا ہوا ہے کہ وہ وہاں پر ہیومنرائیٹس وائلیشنز کو سٹاپ کر دے تو فلسطین کے ایشو کو لے کر آج کی جو اہم ڈیویلپنٹ ہے اہم حبر ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی ملک نے آفیشلی جو اسرائیل کے وزیراعظم ہیں ان کی گریفتاری کا مطالبہ کر دیا ہے اور یہ ملک ہے جنوبی افریقہ اور وہاں سے یہ مطالبہ سامنے آیا ہے اس کے وزیرا خارجانے واضح طور پر یہ ڈیمانڈ کی ہے انٹرنیشنل کریمیل کورٹ سے کہ وہ جلد ارز جلد اسرائیل کے وزیراعظم اتن یاہو کے بارانٹے گریفتاری جاری کرے اور جلد ارز جلد اس کو گریفتار کرنا چاہیے کیونکہ وہ فلسطین میں انسانی حقوق کی شدید قسم کی خلاف وردیوں میں اس وقت انگیج ہے تو یہ ایک بہت بڑا مطالبہ سامنے آیا ہے جنوبی افریقہ کی جانب سے کہ انہوں نے واضح طور پر انٹرنیشنل کریمیل کورٹ کو یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ بارانٹے گریفتاری جاری کریں تاکہ ان کو گریفتار کیا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ جلد ارز جلد جو پیشرفت ہے نتن یاہو نے جو وہاں پر human rights violations کی ہیں اس کے واضح جو تحقیقات اس طرح انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جاری ہیں اس کورٹ سے بھی مجرمی افریقہ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جلد ارز جلد وہاں سے بھی ان تحقیقات کا جو عمل ہے اس کو فاسٹ کیا جائے اور پھر جو اسرائیلی ذریعات ہیں وہاں نتن یاہو ان کو ڈیکلیر کیا جائے کہ واقعی انہوں نے human rights violations کی ہیں اور وہ بہت بڑی human rights violations کے مرتقب ہوئے ہیں تاکہ پھر انٹرنیشنل کورٹ آف کریمیل ان کو اس کے مطابق پھر ان کے جو رولنگ آئے اس کے مطابق پھر نتن یاہو کو گریفتار کیا جائے تو یہ سب سے بڑی development سی کہ نتن یاہو کی گریفتاری کا مطالبہ اب انٹرنیشنل لیول پر سامنے آ چکا ہوا ہے اور آج جنوی افریقہ نے یہ مطالبہ کیا ہے کال باقی مالک بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور آپ یونائٹی نیشنز بھی جب تسلیم کر چکا ہے کہ اس رائیل کی جانب سے ہاسپیٹلز پر حملے کیے گئے ہیں اور میں آپ کو بتاتا جلوں کہ ہاسپیٹلز اور سکولز یہ وہ جگہیں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ عبادت کا ہیں کہ جن پر جنگ کے دوران بھی حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی جو جنگی کوعنین ہیں ان کی یہ خلافوردی ہوتی ہے اگر دو مالک کے درمیان جنگ ہے تو دونوں مالک کو اس چیز کا حیال رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں وہ گولہ بارود آسپیٹل پر تو نہیں گرا رہے کہیں وہ جو حملے کر رہے ہیں اس کی ذات میں سکولز کالجز یونیورسٹیز تو نہیں آ رہی کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ جو مذہبی پلیسیز ہیں یعنی کوئی عبادت کا ہے یا کوئی اور مقدس مقام ہے کسی بھی مذہب کا اس پر تو حملہ نہیں آ رہا تو یہ ساری وہ جگہیں ہوتی ہیں جن پر جنگ کے دوران بھی اٹریک کرنے کی اجازت نہیں ہوتی لیکن اسرائیل کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے تمام ان جگوں پر حملہ کیا جہاں پر جنگی قوانین کے مطابق حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تو اسرائیل کی جانب سے یہ جو سٹیپ سامنے آیا اس کو پورے دنیا میں کنڈیمن کیا گیا گزشتہ روز اسلامی دنیا نے مل کر اس کے حلاف آواز بلند کی اس کے نتیجے میں آج ہم نے دیکھا کہ یونائٹی نیشنز نے باقیادہ طور پر تسلیم کیا کہ وہاں واقعی اسرائیل نے جنگی قرائم کیے ہیں اور انہوں نے جو ہسپیٹلز ہیں ان پر حملہ کیے ہیں تو یونائٹی نیشنز کی طرف سے بھی تسلیم کر لیا گیا اور پھر جنوبی افریقہ کی جانب سے اب اسرائیل کے جو وزیراعظم ہیں ان کی گریفتاری کا مدالوہ بھی سامنے آ گیا ہے تو یہ بہت بڑی ڈیویلیمنٹس ہیں فلسطین اور اسرائیل کے معاملے کو لے کر اور آنے والے وقتوں میں اسرائیل کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ پورے امریکہ کی پشتپنائی ہونے کے باوجود بڑے بڑے مالے کی پشتپنائی ہونے کے باوجود وہ بچ نہیں سکے گا کیونکہ اس نے سامنے آگر کچھ ایسے کام کر دی ہیں جن کی ایکسپنس دنیا میں نہیں ہے اور اسی والے سے اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ہم ڈیویلمنٹ آج کی یہ بھی ہے کہ یونیسیف جو بچوں کے والے سے کام کرتا ہے تو یونیسیف نے ریپورٹ میں کلیئر کاٹ یہ لکھ دیا ہے کہ فلسطین میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر بچے سیف ہو اب بچوں کے والے سے بھی جو جنگی قوانین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ ہو رہی ہے تو بچوں کو خواتین کو اور جو پورے لوگ ہیں اور ایون کے وہ جوان جو جنگ کا حصہ نہیں ہیں ان کو آپ ٹارکٹ نہیں کر سکتے بے شکہ آپ کی جتنی بڑی دشمنی ہو آپ کو اجازت نہیں ہوتی کہ آپ بچوں کو ٹارکٹ کریں یا آپ کی گولی سے کوئی بچہ ضائع ہو تو یونیسیف نے آج واضح طور پر یہ پیغام دے دیا ہے پوری دنیا کو کہ جی پلسٹائن میں اسرائیل نے جو اس وقت حالات بنا دیئے ہوئے ہیں اس کے بعد پورے فلسطین میں پورے اسرائیل کے جہاں جہاں پر بھی حملے ہو رہی ہیں وہاں پر بچے محفوظ نہیں ہیں ہسپیٹلز میں جو بچے نیولی بوم بیبی ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں ہسپیٹلز پر بھی مسلسل گولہ باری ہو رہی ہے تو یونیسیف نے بھی آج پوری دنیا کو بارن کر دیا ہے کہ اب فلسطین میں بچے محفوظ نہیں ہیں تو یہ ہیں کچھ اہم ڈیویلپمنٹس فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ دیئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو برواق تاپ تک پہنچ سکے اسلام علیکی سائننگ آؤٹ اللہ حافظ